قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتب سیدنا حضرت اقتصف مسیح معاود علیہ السلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام میں خاکسار عبداللو رابط کے ساتھ محترم مولانا حادی علی چودری صاحب شامل گفتگو ہیں جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے حادی صاحب پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حادی صاحب جو اگلا اعتراض ہے وہ بھی غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ سے ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کافی جدو جہد کر کے اور تفصیل سے یہ بات لکھی ہے اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آیاتِ قرآنیاں ہیں وہ دوبارہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر آیاتِ قرآنی نازل فرمائے تو قصوری صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ایک طویل بحث کے بعد ایک فتوہ صادر کیا ہے کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید عزل سے اب تک قرآن ہے پس اس کو غیر قرآن کہنا شرحن ناروا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیاتِ فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے پس جس نے آیاتِ بینیہا کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا یہ تو دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایک پابندی لگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی پر آیاتِ قرآنی نازل نہیں کر سکتا مگر بارحال اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا بڑے بڑے لفظ استعمال کہہ گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیاتِ فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے قرآنی کریم کی جو آیات ہیں وہ فرقان ہی ہیں تو صرف روک ڈالنا ہے بہران بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولِ الكریم وعلا عبدہ المسیح الموت کہتے ہیں پس جس نے آیاتِ بینِ ہا کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا یعنی قرآنِ کریم کی آیت جو بین ہی قرآنِ کریم کہتا ہے وہ کسی پر الہام نہیں ہو سکتی اور اس کو کچھ غیر قرآن یعنی الہام کہ دیا تو وہ قرآن کا مخالف ہو گیا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے حفاظ طور پر لکھا کہ قرآنِ کریم کا آیات کا نزول منکتے نہیں ہوا اور المواہب الدنیا کا بھی والا دیا ہے کہ فرمایا کہ فَيُرْسَلُ زَانْ نَبُوَةٍ مُطْلَقَةٍ وہ جو آنے والا مسیح اور مہدی ہیں وہ مطلق نبوت کے ساتھ آئے گا وَيُلْحَمُ بِشَرِ مُحَمَّدِنْ اس پر الہام ہوگا شریعتِ محمدیہ کا شریعتِ محمدیہ قرآنِ کریم ہے بنیادی طور اب یہ کہنا کہ یہ نہیں نازل ہو سکتی آیاتِ قرآنیاں ان کو الہام کہنا جو ہے یہ مخالفت کا اس پر فتوہ لگے گا کہ وہ قرآن کا مخالف ہے اب یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ہے ان پر کیا فتوہ لگائیں گے خطوح الگیب میں وہ کہتے ہیں فرمایا کہ جب یہ یہ مقامات تجھے مل جائیں گے تو مثلا بڑی لمبی عبارت ہے بہت اللہ انہوں نے کے صبر اور رضا اور سارے مقامات مل جائیں تو آخر میں پھر یہ ہے کہ پھر تو اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور تجھے الہام ہوگا اور خبریں دی جائیں گے ترفہ دیکھیں تیرا رفع ہوگا اللہ اٹھا لے گا اور تجھے مخاطب کیا جائے گا یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر پچپن ہے کہ آج تو ہمارے پاس ایک امین کے طور پر رہ رہا ہے مکان مکین ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت اس پر نازل ہوگی تو اب یہ ان کی بات مانے کہ الہام ہوگی جو بھی یہ بلند مقام پائے گا اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی یہ حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اور ادھر دستگیر قصوری صاحب کا ہے کس کو مانے گا ظاہر ہے ساری دنیا ادھر مانے گی اور ان کو غلط قرار دے گی جھوٹا قرار دے حضرت امام مہیدین ابن عربی غالباً ساتھویں صدی کے مجردد ہیں اور بڑا بلند مقام ہے ان کا انہوں نے کشفاً جو نظارے دیکھیں آندہ آنے والے زمانے کے امام مہدی کے وہ سارے انہوں نے بیان کیے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر بہت ساری نشانات یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا خیق سلوک کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو مجھ پر یہ نازل کی گئی اندہ حاضر قرار میری اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر نازل فرمایا سورة علی عمران کے آیت نمبر پچاسی ہے پوری کے پوری ان پر نازل ہوئی اور یہ ایک قرآن کریم نہیں ہے یہ الہام ہے جو ان پر ہوا گو قرآن کی آیت ہے مگر الہام ہوا قرآن کریم وہ ہے جو آنسل صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تو اب یہ کیا کریں گے قصوری صاحب نعوذ باللہ حضرت امام ابن عربی کو بھی جھوٹا قرار دیں گے یا قرآن کا مخالف کہیں گے اور یہ موافق ہے یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے جس نے قرآن کریم کے خلاف ہر بات کی حضرت امسی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اطراز ہیں ان کا تجزیہ ہم نے پیش کیا ہے کوئی ان کے مطابق نہیں ہے الٹی باتیں کرتے ہیں یہ مقامات امام ربانی مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ ہے یہ کتاب ہے مولفہ مولانا محمد حسن صاحب لمبی چوڑی ان کی ہے بہرحال یہ مطبع چیون پر کاش دیلی میں چھپ کر یہ شایع ہوئی ہے اٹھارہ سو چھانوے کی حضرت مسیح السلام کے زمانے کی یہ کتاب ہے مقامات امام ربانی وہ کہتے ہیں سب سے چھوٹے فرزان یعنی مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزان حضرت شاہ محمد یعیہ ہیں ان کی ولادت باسعادت سن دس سو چوبیس میں ہوئی اجری میں ہے اور وفاد دس سو چھانوے میں ہوئی ان کے تولد سے پہلے حضرت مجدد الافثانی کو کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یعیہ ہے تو کہتے ہیں اور اسی راہ سے ان کا نام محمد یعیہ رکھا آیت قرآنی نازل ہوئی قرآن کے مخالف ہوگیا حضرت مجدد الافثانی تو کوئی بچے کہیں گے تو یہ آیت نہیں ہے یہ الہام ہے گو قرآن کے الفاظ اس میں فرق کر لینا چاہیے کوئی دکت والی بات نہیں لیکن چونکہ مقذب ہیں تو جو بات کریں گے وہ جھوٹی تو ثابت ہوگی یہ شرع جوامع القلم ہے مجموع ملفزات حضرت سید محمد بندہ نواز گیس ادراز یہ بہت بزرگ اور وہ صوفی بزرگ تھے ان کے بڑے کرامتیں اور واقعات ہیں وہ یہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے صفحہ دو سو پندرہ پر اس کتاب میں شرع جوامع القلم میں کہتے ہیں کہ بہت کرامتے لکھی ہیں اور ساتھ لکھا کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا یہ گیس ادراز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا کہ ایک دن ایک نہائی تھی حسین و جمیل نوجوان جس کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیچا ہے اب انہوں نے ترجمے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی لینے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی یہ گیس ادراز بھی مخالف قرآن ہو گئے ہاں جی مقول قصوری صاحب قصوروالے کے ساتھ خواجہ میردرد رحمت اللہ علیہ کے یہ 1890 کی کتاب ہیں ان کے الہامات کافی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے اور اسی طرح اور وہی آیت جو امام بن عربی پر نازل ہوئی تھی تو یہ بہت ساری آیات ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہیں لَا تَحْزَنَ لَا تَقُنْ فِي زَيْكِنْ مِمَا يَمْكُرُونَ وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْاُمِيَا قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَلَا تُتِي مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ سَبِيلَ قرآن کریم کی آیت ہے اور پھر وَلَا سَوْفَ يَوْتِي کا ربو کا فَتَرْزَ اور اس کے بعد پھر عَلَمْ نَشْرَ اللَّهَ کا صدر تو یہ الہامات قرآن کریم کی آیات میں ان پر بھی نازل ہوئے اور یہ الہامات ہیں لہٰذا یہ قرآن کریم کے مخالف ہیں بقول قصوری صاحب تو صرف ایک ہی موافق دنیا میں گزرہ ہے وہ غلام دستگیر قصوری تھا جس نے ایسی تقذیب کی کہ خود جھوٹا ہو گیا خود مقذب اور وہ کہل آیا حضر مسیح مہود علیہ السلام کو مد نظر رکھ کر انہوں نے جو ذکر کیا ہے حضر مسیح مہود علیہ السلام کی قرآن کریم سے کیا محبت تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص نے جو کچھ پایا قرآن کریم سے پایا آپ نے فرمایا وَقُلُّ النُورِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِنِ یہ شعر ہے وَقُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِنِ تَقَاسَرَاً أَنْهُ اِفَامُ الرَّجَالِي کہ ہر نور قرآن میں ہے مگر لوگوں کے فہم جو ہیں وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہ اس کو نہیں پڑتے ہیں تو حضر مسیح نے فرمایا وَقُلُّ النُورِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِنِ ہر نور قرآنِ کریم میں موجود ہے یمیلُ الحالِ کُونَ الَدْدُ خَانِ لیکن جو حلاق ہونے والے ہیں وہ دھوئے کی طرف جاتے ہیں یہ دھوئے کی طرف کیا ہے اگر قرآنِ کریم کی اتباہ کرتا تو آج مومن ہوتا حضر مسیح السلام قرآنِ کریم کے بارہ میں فرماتے ہیں وَقَانَ الْقُرْآنُ قَدْ شَغَفْانِ حُبْد قرآن نے میرا دل جیت لیا ہے میرا دل موح لیا ہے اس کی محبت میرے دل میں گھر کر لیا وَرَآَيْتُ أَنَّهُ يُوتِينِ اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے عطا کرتا ہے مِنْ اَنْوَائِ الْمُعَارِفِ قِسْمَا قِسْم کے معارف وَاسْنَافِ الْأَسْمَارِ اور کئی قسم کے مختلف طرز کے پھل لَا مَقْتُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ جو نہ کسی سے کاٹ گئے ہیں نہ روکے گئے ہیں وَرَآَيْتُ أَنَّهُ يَقْوَلْ اِمَانِ اور یا یکویل اِمَان میں نے دیکھا کہ وہ ایمان کو تقویت دیتا ہے وَجَزِيدُ فِي الْيَقِينِ اور یقین میں بہت بڑھاتا ہے وَوَاللَّهِ اِنَّهُ دُرَةٌ يَتِيمَةٌ یہ ایک نایاب موتی ہے ہیرہ ہے ظاہر وَنُورٌ اس کا ظاہر بھی نور ہے وَبَاطِنُهُ نُورٌ اس کا باطن بھی نور ہے وَفَوْقَهُ نُورٌ اس کا اوپر بھی نور ہے وَتَحْتَهُ نُورٌ اس کے نیچے بھی نور ہے وَفِي قُلِّ لَفْزِهِ وَقَلْمَتِهِ نُورٌ اور اس کے ہر لفظ ورہ کلمے میں نور ہے فرمایا جنتن روحانیتن یہ روحانی جنت ہے ذُلِلَتْ قُتُوفُوَحَ تَزِيلَ جس کے خوشیں بالکل قریب کر دیئے گئے ہیں وَتَجْرِ مِنْ تَحْتِهِ الْاَنْحَارِ اور اس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں کُلُو سَمَرَاتِ سَعَادَةِ تُوجَدُ وَفِيهِ ہر خوشبختی کا جو پھل ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے وَكُلُو قَبْسٍ يُقْتَبَسُ مِنْحُ اور ہر قسم کا نورِ علم جو ہے اس سے لیا جاتا ہے وَمِنْ دُونِهِ خَرْتُ الْقَطَابُ اور اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں موارد و فیضِ ہی سائے گا تُن اس کے فیض کے سرچشمِ مرغوب ہیں خلق میں اترتے ہیں رغبت کے ساتھ فَتُوبَ لِشَارِبِينَ ایسے پینے والوں کو مبارک ہو وَقَدْ قَزَفَ فِي قَلْبِهِ اَنْوَارِ مِنْحُ وَقَدْ قُزَفَ فِي قَلْبِهِ اَنْوَارِ مِنْحُ میرے دل میں اس کے انوار جو ہیں وہ گاڑ دیئے گئے ہیں مَا کَانَ لِيَا نَسْتَحْسَلِهَا اَسْتَحْسَلْحَ اور میرے لئے یہ ممکنہ تھا کہ میں اَسْتَحْسَلُحَ کہ میں اس کو حاصل کر سکتا ان انوار کو بے طریقی نہ ہر کسی اور طریق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈالے گیا وَوَلَّهِ لَوْلَى الْقُرْآنُ اور خدا کی قسم اگر قرآن نہ ہوتا مَا کَانَ لِي لُطْفُ حَيَاتِ تو مجھے میری زندگی کا کوئی لطف نہیں تھا رائے تو حسنوہو میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی عزیہ دو جو زیادہ ہے مَنْ مِعَتِ أَلْفِ يُوسف ایک لاکھ یوسف علیہ السلام یہ حضر مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ السلام کی قرآن سے محبت ہے آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قرآن کے مخالف ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ حاج قرآن کو لے کر جماعت احمدیہ اس شخص کی وجہ سے مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ السلام کی وجہ سے قرآن کو لے کر دنیا کے کناروں تک پہلی ہوئی اور قرآن کریم کی طرف دنیا کو بلاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف بلاتی ہے فرمایا میں نے اس کی جو خوبصورتیں دیکھی ہیں وہ ایک لاکھ یوسف سے بھی زیادہ ہے فملتو علیہ اشدو میلی میں بہت رغبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوا ہوں وا اشربا ہوا فی قلبی اور اس کی محبت میرے دل میں پلا دی گئی ہے انڈیل دی گئی ہے ہوا ربانی اس نے مجھے تربیت دی مجھے پالا کما یوربل جنی جس طرح ایک پیٹ میں بچے کی ربوبیت ہوتی ہے وَلَهُ فِي قَلْبِي أَسْرُ نَجِيبُن میرے دل میں اس کا ایک عجیب اثر ہے وَحُسْنُهُ يُرَالْوِ دُنِيَا نَفْسِ اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے نفس سے فضلا دیا ہے یا میرے نفس کو یہ کھینچ کے لے گیا ہے وَإِنِّي أَدْرَكْتُ بِالْكَشْفِ اور میں نے کشف کے ذریعہ یہ دیکھا نظارہ دیکھا وَإِنِّي أَدْرَكْتُ بِالْكَشْفِ کشف میں یہ نظارہ دیکھا اَنَّ حَزِیرَةِ الْكُدْسِ یہ جنت کا ایک خاص بلند مقام ہے تو اس کا بمائل مقام حزیرہ تُلْكُدْس کو قرآنِ کریم کے پانی سے سہراب کیا جاتا ہے وَبَحْرٌ مُوَاجٌ مِنْ مَائِلْ حَيَاتِ وہ زندگی کے پانی کا تھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے مَنْ شَرِبَ مِنْحُ جس نے اس میں سے پیا فَهُوَحْ يُحْيَ 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 وہ زندہ کیا جاتا ہے بَلْ يَكُونَ مِنْ الْمُحْجِجِينَ بَلْكَ وہ زندہ کرنے والوں میں ہو جاتا ہے تو یہ قرآنِ کریم کی بلند شان بلند مقام محبت اس کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دل میں موجزن تھا اس کی پیروی جو تھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زندگی تھی اس شخص کے بارہ میں یہ کہنا کہ وہ قرآن کا مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ قرآنِ کریم کی آیات نازل کی یہ اس محبت کے اسمار ہیں جو آپ کو عطا ہوئے اسی قرآن جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس محبت کے ساتھ ان عظیم الشان الفاظ کے ساتھ اسی قرآن کے الفاظ اگر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں قرآنِ کریم کے الفاظ کے نزول کو آپ کی مجال کیسے اگر روک سکیں اور خدا تعالیٰ پر پبندی لگا سکیں دعویٰ کر رہے ہیں یا فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ قرآن کا مخالف ہے قرآن کا مخالف وہ ہے جو ہر دلیل قرآن کے خلاف دے رہا ہے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے کے مقابل پر کھڑا ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام جنہوں نے قرآنِ کریم کی شان میں خبارتیں لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں نظم، نصر، عربی، اردو، فارسی ہر زبان میں کلام کیا آپ تو اس کے اشرے شیر میں گرد کو بھی نہیں پہنچتے جو معارف اور رکائق آپ کو اتا کیے گئے آپ تو تفسیروں کے نام لے کر ان کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں ان میں وہ ذکر ہی نہیں ہوتے تو یہ وہ سچائیاں ہیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوئی آپ ایمان کو سڑیہ سے واپس لائیں اور اس قرآن کے ذریعہ سے ہی لائیں اور اسی قرآن کو نافذ فرمایا اور اپنی جماعت کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت رہا سکی ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اطراز کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفے دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت سانیہ کی الہی تحریک موسیقی